حضرت کمیل پہنچے امرو مومنین کے پاس جب مولا کے پاس اس وقت کوئی نہیں تھا مولا کے پاس پہنچ کر فرمایا کہ کمیل کیوں آئے ہو کہ مولا وہ دعا خزر آپ سے سیکھنے آیا مولا نے یہاں پر ایک ایسا جملہ کہا ہے کہ جس کے لیے اگر اس کی ڈیٹیل میں جائیں تو یقین فرمائیے گا بلا مبالغہ کہہ رہا ہوں پانچ مجلسیں چاہیئے ایک جملے پر مولا نے کہا کہ اے کمیل تمہاری مجھ سے قرابت اور تمہارا ہم سے وفا کرنا یہ اس بات کا موجب ہے کہ جو تم نے سوال کیا ہے کہ دعا خزر تمہیں تعلیم دو تو آج میں تمہیں تعلیم دے دو ویسے ہی نہیں ہے وہ اٹھا کے دعا کمیل کسی کو تعلیم نہیں دی جاتی ہے اہل بیت اہل بیت محمد صلی اللہ اللہم صلی علی محمد و علی محمد اہل بیت اہل بیت السلام کی جانب سے کسی کو بھی جو تحفہ معنوی عطا ہوتا ہے اس میں کوئی قابلیت ہوتی ہے تو عطا ہوتا ہے لہذا مولا نے کمیل ہی سے کہا تھا کہ اے کمیل یہ جو دل ہیں یہ برطن کی طرح ہے اور بہترین برطن وہ ہے یعنی ظرف کی طرح ہے اور بہترین ظرف وہ ہے جو اپنے مظروف کی حفاظت کر رہے ہیں کیونکہ مولا ایک مرتبہ چاہل قدمی فرما رہے تھے اور انتظار کر رہے تھے کمیل کا اور جب کمیل پہنچے تو مولا نے کہا کہ ان دو پسلیوں کے درمیان انہ بین الجنبین علما جمعا علم کا تھاٹے مارتا وہ سمندر ہے کہ میں تلاش کر رہا ہوں کہ میں کسی کو لائق اور اہل پاؤں تو اسے ہی عطا کر رہا تو چلو کمیل میرے ساتھ اور کمیل کو ساتھ لیا اور چلیں اور پھر اس پر مولا نے فرمایا کہ یہ دل بھی جنب برطن کی طرح ہے اور بہترین برطن وہ ہے کہ جو برطن کے اندر ہے اس کی حفاظت کر لیا سبحان اللہ اس پر کمیل نے پوچھا تھا کہ مولا یہ بتلائے گا کہ مل حقیقت کیا ہے حقیقت کیا ہے تو مولا نے کہا مالا کمل حقیقت تمہیں حقیقت سے کیا کام کمیل تو کہا مولا کچھ بیان فرمائیے گا کیا آپ کے جیسا سخی یہ کمیل کا جبلہ ہے کیا اس کے لئے سزاوار ہے کہ کسی سائل کو نام مراد لوٹا دے تو امام نے فرمایا کہ حقیقت یہ ہے کہ احدیت کا توحید میں جذب ہو جانا تو مولا نے کہا زدنی بیانا مولا تھوڑا سا اور بیان فرمائیے احدیت کے توحید میں جذب ہو جانا یعنی کیا بہت واضح سمپل سی بات تو یہ ہے کہ انا ختم ہو جائے یعنی فنافی ذات اللہ ہو جائی ہے انا ختم ارے کیبو ختم میں ختم ہماری ذات ختم جذب ہو گئے ہم توحید میں جو کچھ ہے وہ لیلہ ہے زدنی بیانا مولا تھوڑا سا اور بیان فرمائیے گا امام نے کہا کہ حقیقت یہ ہے کہ وہم کا علم میں دفن ہو جانا جب وہم علم میں دفن ہو جائے گا تو وہم ختم ہو جائے گا علم زندہ رہ جائے گا زدنی بیانا مولا اور بیان فرمائیے فرمایا کہ صبح ازل سے ایک ایسا نور طلوع ہو جو حیکل توحید پر اس کے آثار ظاہر ہوتا ہے زدنی بیانا تھوڑا سا اور بیان فرمائیے امام نے کہا کہ اتفا اسراج لقتلالفجر چراغ بجا دو سورج طلوع ہو گیا ہے یہ کہہ دیا ہے امام نے اب یہ چھوڑی سی گفتگو میں کیا ایسا وقت گزرا کہ رات گزر گئی اور امام نے کہا چراغ بجا ہو سورج طلوع ہو رہا ہے یا یہاں پر مراد یہ ہے کہ جب سورج طلوع ہو جائے تو پھر سارے چھوڑے چھوڑے جو چراغ ہیں انانیت کے باقی جہالت کے وہ سب بج جاتے ہیں پھر انسان متصل ہوتا ہے یہ نور روشن ہے ایک ایسے شجر مبارکہ سے جو نہ مشرقی ہے نہ مغربی ہے بن کے سرات مستقیم پر ہے جب یہ نور طلوع ہو جائے تو سارے چراغ بج جاتے ہیں چھوڑے چھوڑے سے